بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سکس کلاس ہم باب سوم کا سیکنڈ چپٹر پڑھ رہے تھے فرما رواوں کے نام جو خطوط تھے وہ ہم نے پڑھے جس کو ہم نے ٹو لیکچنز میں اس چپٹر کو کمپلیٹ کیا ہے اب ہم مشک کی طرف آتے ہیں اور آج ہمارے پاس پیج نمبر تھرٹی سکس ہے اور اب ہم نے مشک کھل کرنی ہے کہ مدجس زیل سوالات کے جوابات تحریر کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرما رواوں کو تبلیغی خطوط کیوں روانہ کیے اس لئے روانہ کیے تاکہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیل آیا جا سکے اور جو حکمران تھے وہ بھی اسلام قبول کر لیں اور ان کی ریایہ بھی اسلام جب قبول کرے گی تو اس طرح اسلام زیادہ سے زیادہ پھیل جائے گا کیسر روم کے نام لکھے گئے خط کا مطن تحریر کریں اس خط کا کیا نتیجہ برامد ہوا جو کیسر روم کے نام خط لکھا گیا تھا اس کا مطن یہ ہے بیٹا آپ کو یہ سارا کا سارا کرنا پڑے گا یہ مطن ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول سے لے کر ہم مسلمان ہیں یہاں تک اس کا یہ سارا مطن آپ کو کرنا پڑے گا اور اس کا نتیجہ کیا برامد ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جب وہ جو تھا کیسر روم تھا اس نے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے تصدیق فرمائی تو اس کے جو جوابات تھے ابو سفیان نے جس قسم کے جواب دیئے اس سے کیسر روم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی نبی ہیں لیکن وہ اپنے عمراء اور جو اس وقت کے مذہبی پیشوا تھے رہنما تھے ان کے ڈر سے اعلانیہ طور پر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا حبشا کے بادشاہ اور والی مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر کس قسم کے جواب دیئے تو حبشا کے بادشاہ نے کیا کیا تھا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پابرکت سمجھ کر چوما تھا آنکھوں سے لگایا تھا اور حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ذات بھائی اور ان کے ساتھیوں کو بلا کر ان کے سامنے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کا انتقال آٹھ ہجری میں ہوا تھا اس کا جنازہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا اور شاہِ ایران کسٹشن کیا تھا والی مصر حبشا کے بارے میں ہم نے بتایا اور والی مصر کے بارے میں ہم نے بتانا ہے والی مصر نے کیا کیا تھا والی مصر کو جب دعوت نامہ ملا تو اس نے اس خط کا بہت زیادہ احترام کیا تعظیم کی اور اس کے بعد پھر وہ جو کاسد بھیجا گیا تھا اس کو مہمان بھی رکھا اور حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ بہت سے قیمتی تحائف بھی بھیجے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آخر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہِ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو سن کر کیا رویہ اختیار کیا اور اس کا کیا انجام ہوا تو ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ جو شاہِ ایران تھا وہ بہت زیادہ مغرور انسان تھا اس نے جب حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھا تو اس کا نام بعد میں تھا اور حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تھا تو یہ دیکھ کر اس نے خط کو پھاٹ دیا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جو سلطنت ہے اس کی بھی ٹکڑے کر دے گا اور چند روز بعد ہی اس کے اپنے بیٹے نے اس کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا یہ تھا اس کا جواب درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں ہر کل نے صورتحال معلوم کرنے کے لئے کس کو بلایا ابو سفیان کیسر روم جنگ کی فتح کا جشن منانے پیت المقدس آیا ہوا تھا خسرو پرویز کے پاس حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کون گیا حضرت عبداللہ بن حضافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کا انتقال کب ہوا آٹھ ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ہاتھ والی مصر کو خط بھیجا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما روان کے نام جو خطوط لکھے گئے ان کے نام ملائیں خسرو پرویز خسرو پرویز احران کا تھا اور مکوکس مصر کا نجاشی حبشہ کا اور حرکل روم کا خالی جگہ پر کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد نبوت میں دو بڑی طاقتیں موجود تھی ایک کیسر روم اور دوسری کسرائق فارس ایران کیسر روم کو مبارک بات دینے والے سردار مکہ کا نام ابو سفیان تھا حرکل نے ڈیش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات کیے ابو سفیان سے خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا صحیح کا اور غلط کا نشان لگائے حرکل نے دیحیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے غلط اہد نبوت میں ایران خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ کی حکمرانی تھی غلط حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا صحیح درست مکوکس کے بھیجے ہوئے خچر کا نام دلدل تھا تو یہ ہوا درست اس طرح سے ہمارا یہ جو چپٹر تھا فرما رواؤں کے نام خطوط فرما رواؤں کو دعوت اسلام یہ ہوا کمپلیٹ موسیقی